ساب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تاخیر بھرتاخیر ہوتی جارہی ہے وفاقی کابینہ اجلاس نہیں شروع ہو سکا ہے قومی اسمبلی کا کابینہ اجلاس کا وقت پہلے ساڑھے گیارہ بجے تھا جسے بڑھا کر تین بجے کر دیا گیا اب چار بج چکے ہیں لیکن اجلاس شروع نہیں ہوا بتائے جا رہا ہے کہ ابھی ایک کابینہ اجلاس ہونا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس تین بجے تھا جو تاخیر کا شکار ہے سینٹ اجلاس کا وقت بھی بڑھا کر سات بجے کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے پیپوس پارٹی اور جی یو آئی فے کے پارلیمانی پارٹی اجلاس شروع ہو چکے ہیں ایمکی ایم کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا اس پر بات کرتے ہیں تاریخ چودری ہمارا ساتھ موجود ہے بیرچیف اسلام آباد تاریخ چودری آج لگ رہا ہے کچھ بھی کر کے یہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہونا ہی ہے چاہے تین بجے چار بجے شام سات بجے یا کوئی بھی وقت کیوں نہ ہو آج حالکہ اتوار کا دن ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی سنڈے کو نظر نہیں آتی قومی اسمبلی میں لیکن آج یہ جلاس مجھے لگتا ہے ہو کر رہے گا قومی اسمبلی میں دیکھیں جی قومی اسمبلی کا جلاس بھی کنوینڈ ہے اور اسمبلی کا جلاس بھی کنوینڈ ہوئی تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ جلاس ہے بغیرک سی وجہ کے بلائے گئے ہوں بغیرک سی وجہ کے بلائے کے پھر ان کو کینسل کر دیا جائے یا ان کو پوسٹ کون کر دیا جائے اسی طرح کیمرنٹ کا جلاس بھی ہے کیمرنٹ کے بارے میں بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کمیٹی نوم نمبر دو ہے جہاں ہم پر بکا دینے کا جلاس ہوتا ہے وہاں پر برپورتیاری ہے ایم کا جو سکرٹی سٹانف ہے وہ بھی موجود ہے جو نیشنل انسیمبلی کا مدار وہ بھی موجود ہے اور اطلاع یہی ہے کہ جیسے ہی یہ باقی جو جلاس ہے مشاورتی مختلف جماعتوں کے چل رہے ہیں وہ ختم ہوں گے تو پھر پرائیم میسٹر ان کی کیمرنٹ بیٹھے گی اور پائنل ترمیم جو بھی اس کی حقیقت میں شکل ہوگی اس کا مساعدہ منظوری کے لیے منظوری کے لیے اس کا خواہم نے پیش ہوگا اور پھر وہ پاس کر لیا جائے گا اب تک اس سوچیل یہی ہے کہ جیسے ہی کا جلاس مولانا صاحب کے کردے ہو رہا ہے جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایم کیم اور بیگر جماعتیں ہیں اور پاکستان سیپلس پارٹی اپنے اپنے طور پر مشاورتی عمل سے گزر رہے ہیں جبکہ مسلم دیگنون کے سربراہ نواز شریف پرائیم سور پاکستان وہ بھی درجہ پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں اور وہ بھی اپنے دون کا مسلم دیگنون کی لوبی ہے وہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے تاریخ چو جی لگ ایسا رہا ہے کہ آج سارے معاملات نمٹا دینے ہیں اور کسی بھی طور سے قومی اسمبلی میں آج یہ بل پیش کرنا ہی ہے اور اس سے پہلے میک شور کرنا کانفیڈنٹ رہنا چاہتی ہے وفاقی حکومت تمام محاذوں پر کہ کوئی بیک آف نہ کرے اور وہ تمام جن سے ان کی باتچیت چل رہی ہو ایک پیج پر ہو اپنے ظاہر ہے جب لیجسلیشن ہوتی ہے اور خاص طور پر کانفیڈنٹ ہوتی ہے اس پہ کوئی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ نمیریکلی جو ہے وہ اس کو کامیجا بنا کر سکے جب سو 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 مکنی ہو جاتا ہے تو بھی وہ بیلد رہا ہے وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے کیونکہ اس کو لوس کرنا کوئی حکومت نہیں کر سکتی حکومت لوس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس وہ جو کانسٹلیشنل امینڈمنٹ کے لیے افروڈ بس ٹیکس نہیں ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ویٹنسی ہے اور انظار کیا جا رہا ہے کہ سارے معاملات جو ہیں حسنی طور پر تیہ کر لیا جائیں اور کوئی لوپ ہول باقی نہ رہے تو جیسے ہی یہ پروسٹ مکمل ہوگا اس کے بعد اس کے بعد جو پروسٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے تارک چانی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اب کون کون سی پارٹیز ہیں جنہوں نے ساتھ بیٹھنا ہے مولانا فضل رحمان کو وفاقی حکومت قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا مولانا فضل رحمان کے پاس ادلا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو پارٹی ارکان ہے ان کو منانا ہے تمام ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے so on cause with MQM کا بھی یہی معاملہ ہے تو یہ بتا دیجئے گا کہ اب کون سی پارٹی اس وقت مل رہی ہے اپنے ارکان سے کون وفاق کے ساتھ بیٹھے گا کیا ہو رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی پارلومنی پارٹی کا جلاس سوڑ سے پہلے تک جاری تھا اور ابھی چند زمیں پہلے ختم ہوا ہے اور بلادل صاحب جنہوں نے شیئر کے ساتھ جلاس کو وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے ہیں اور ارکانے پارلومنٹ جو ہیں وہ اپنے جو لوبیز ہوتی ہیں ان کے وہاں چلے گئے ہیں اس کے علاوہ جو MQM ہیں اس کے لوگوں میں موجود ہیں اور باقی جو ریلیٹیوی سمالر پارٹیز ہیں بی اے پی ہے بی اے مل کیو ہے ان کے ارکان بھی اپنے اپنے پارلومنٹ پر موجود ہیں جبکہ جی ایو آئی جس کو ون کرنے کی اس وقت سے بڑی ہیکٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ مولانا فرلو احمد صاحب کے قرد پر موجود ہیں اور وہاں پر ان کو ان کے جو کانونی مہارین ہیں سینیفر کامرار مرزا صاحب وہ بریف کر رہے ہیں انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ آویر نہیں ہے کہ جو یہ آئینی ترمیم ہونے جاری ہے اس کے مندرجات کیا ہے اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے ممکنہ طور پر اور پھر انڈویجولی بلایا جا رہا ہے تمام ارکان کو ان کے ساتھ شیئر ہو رہی ڈیٹیلز دیکھیں جو بھی مصابدہ ہوتا ہے یا جو بھی لیڈیشنلیشن ہوتی ہے پہلے تو حکومت اور اس کی ڈیوپنی ہرارکی ہوتی ہے وہی اس کو فائنل کرتی ہے اور اس کے بعد پھر اس مصابدی کو جو بھی پارلیمنلی کولیشن قواسط ہوتے ہیں ان کی لیڈیشک کو اگاہ کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے اس کو حتمی شائے دیرے سے پہلے ارکانی پارلیمنٹ کو انڈویجولی فردم فردم تین چارتوں لوگ کو اگاہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے جب کسی پارٹی کے پارلیمنل ہیڈپو کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مساودہ یا اس کے ذمہ درجات ہیں جو بھی اس کے پوائنٹس ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ شیئر کریں میرا خیالہ کے ساتھ جو میٹنگ سٹر رہی ہیں جو بنائے دی مقصد یہی ہے کہ جو بھی ان کو اگاہ کیا ہے چن لقات سے وہ لقات ہیں پارٹی کے لیڈرز جو ہیں پارلومی لیڈرز ہیں وہ اپنے اپنے کامے پارلومی لیڈرز شیئر کر رہے ہیں اور یہی پراسٹر میرا خیالہ ساتھ جاری ہوگا ٹھیک ہے تاریخ چودی ہم دیکھنے کے خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ڈی ای نے میں نہیں ہے ساتھ مل کر چلنا لیکن پارسٹر گوھر کہہ رہے ہیں کہ ہم آویر ہی نہیں ہے کہ یہ امینڈمنٹ ہے کیا تو جب وہ آویر ہی نہیں ہے اس میں کون سی پارٹی ہے جو آویر نہیں ہے یا ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات ہوئی نہیں ہے یا ان کے سامنے رکھا نہیں گیا مساودہ دیکھیں اب برسو صاحب نے کہا وہ منزلہ میں نہیں ہے لیکن برسو صاحب ظاہر ایک اس وقت اپوزشن میں ہیں اور تھوڑی دن پہلے تک جو خصوصی پارلیمنٹی کمیٹی تھی اس کا جلاس جاری تھا اس کے جلاس میں درسو گوھر صاحب اور عمر ایوب صاحب نے شرکت کی ہے اگر وہاں کو مساودہ یا نکات آئے ہوں گے تو ان کو بتا لیا ہوگا لیکن اپوزشن کے ساتھ کسی نکتے کو کسی مساودے کو شیئر کرنا تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی نا کہ یہ حکومت پہلے اپوزشن کو بتا ہے یہ تو سیاسی بات کی ہے کہ پریسر گوھر صاحب نے کہ ہمیں علم میں نہیں ہے اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو پھر وہ کہوں یہاں پر بہتے ہیں وہ شکینی طرح کمیٹی میں گئے ہوں گے ہم نے یہ خبر کی سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مطالبات ہیں یا ہمارے نکات ہیں وہ مان لیا جائیں پھر ہم اس کو ترمین کو ترپورٹ کرنے کے سیار ہیں اس کا مطلب ہے کچھوں کو کچھوں کو بات بتائی ہوگی تو یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں جو فارلیمنٹیرین کرتے ہیں اور خاص طور پر جو اپوزشن کی جماعتیں ہوں کرتی ہوتی ہیں حضر میں یہ کہہ دیں کہ میں اعتماد میں لیا گیا ہے پھر ان کی مخالفت تک جاز نہیں بنتا ہے یہ سیاسی بات ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں خاص طور پر برسل گوھر صاحب پلے رسلت ہے ٹھیک ہے تاریخ چوہ جو یہ بتائیے گا کہ اس وقت نمبر گیم کے حوالے سے کیا انسائٹ آ رہی ہے لگ ایسا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمات کی حمال حاصل ہو جائے گی کیا اس کے بعد اس وقت قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت کو اس بل کے لیے جو نمبر چاہیے وہ پورے ہو جائیں گے دیکھیں جی اس وقت پر یہ ہنگر ملین ڈالر کوئیسٹن ہے کہ مولانا صاحب کہاں پہ ہیں اگر اس وقت پر جب ہم بات کر رہے ہیں یہ اجلاس کا انقاض اور پھر جو کیاپننٹ کا جلاس ہے اس کا نقاض اگر تاخیر کا شکار ہے ابھی تک تو اس کا مطلب تو یہی کہا جا سکتا ہے پاسیتکلی فرض کیا جا سکتا ہے کہ معاملات ابھی تک پردرہ سائن ہی ہوئے سائن ہی معاملات سائن ہو چکے ہو پہ تو پھر کیاپنٹ کا جلاس ہی ہو چکا ہوتا اور کیاپنٹوں میں سمدھ آ چکا ہوتا تو اگر کہیں ہیں کہ میٹنگیں جاری ہیں مشاورت جاری ہیں ستار چودی کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ٹو لیٹ بھی ہو گیا ہے سارے معاملات میں چونکہ مولانا فضل الرحمن نے تمام جو ان کے پارٹی ارکان ہیں ان کو بھی پیچ پر لانا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو کی جانب سے کوشش کی گئی کہ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمن کو رازی کر لیا جائے جن کو ٹرمپ کارڈ کی حیثیت حاصل ہے اس پوری آئینی ترمیم کے اندر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کے ایم بھی ارکان سے مل رہے ہیں یہ کیا پوسیبیلٹی ہے کہ جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ تو ضرور ففاکی حکومت کے ساتھ پیچ پر آگئے ہیں لیکن اپنی پارٹیز کو بھی تو مطمئن کرنا ہے جب کوئی پارلیمنی لیڈرز مطمئن ہو جاتے ہیں تو جیسی میلیس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے پارلیمنی لیڈرز باقی ممبر ہیں وہ ایک ہیں دو ہیں یا دس ہیں یا سو سے زیادہ ہیں جیسے بھی ہو ان کو اتماز میں لیا جاتا ہے اور پھر ان کو فالو کرنا ہوتا ہے پارچی کے سیسلے کو ایسا تو نہیں ہو سکتا پیپل پارٹی یا مسلمی قانون یا جو ہے کہ لیڈرز جو ہے وہ متفق ہو جان اس کے بعد ان کے کچھ رکانے پالو رفت کے کہیں کمپوری مانتے پھر مکمانین ہیں آئین ہے اس کا تقاضی ہی ہوتا ہے کہ ان کو پھر اپنی پارٹی کے سیسلے کو فالو کرنا ہوتا ہے یہ کچھ زیادہ بڑی وجہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ابھی دیس مباسہ ہوگا اتنی اہم لیڈیسیلیشن ہے اتنی اہم مینمنٹ ہے یقینی طور پر جو اس وقت جستجو جاری ہے اس آئینی ترمیم کو منظور کرانے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی اہم بنتی بھی جاری ہے ایک اہم پزیشن ہوتی جاری ہے اس ترمیم ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا تارک چاہ جی ہمیں سینئر آنک پرسن فراز نیوز شاکت پر آچا بھی جوائن کر چکے ہیں شاکت پر آچا ایک دفعہ پھر آپ کے واقعہ شکریہ آپ سے پہلے بات کر رہے تھے وہی سے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں آپ نے بولا کہ سنڈے کو اجلاس بلا لیا گیا ہے بڑی اجلت میں بہت ساری چیزیں حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب اس وقت جب ہمارا رابطہ آپ سے منقطع ہوا تھا تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کیا ہے جس کو ہم آئینی ترمیم کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں اس کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے جس کو ہم ڈیموکراتک ترمیم کہہ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں اہم ہیں کہ ارجنسی کیا ہے اور ضرورت کیا ہے دیکھیں پولٹیکس ہے یہ کوئی ہم موریلیٹی پہ لیکچر نہیں دے رہے پولٹیکس میں ایسے ہی چلتا ہے اور کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں اور ہمیشہ ضرورت